ہاں میں بات کرنے چلا تھا کہ سچے ہیں اس کے پیارے حبیر ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے اللہ کریم نے کائنات کی تخلیق فرمائی جن کی شان میں حرف تعالی خود قرآن کریم کو دیکھئے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی فیرہ پر نہ بلندو والا شانی ہے وہ سوائے آپ کے رب کے کوئی جانتا نہیں ہے آپ علیہ السلام آپ پر اگر درود و سلام بھیجتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ کریم آپ علیہ السلام آپ کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلندتا فرمانے کا اگر خوبصورتی کے ساتھ اعلان فرماتا ہے تو اللہ کریم کیا خوبصورت طریقہ ہے کیا خوبصورت رب تعالیٰ ظاہر ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے ہمارے آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑا ہی خوبصورت دیکھا وہ جب جو انتہائی شانہ والا یہ ساری کائنات کا خالق ہر چیز کا بنانے والا اس نے جب اپنے حبیب علیہ السلام کی خوبصورت تخلیق فرمائی تو کیا فرمائی ہوگی ہمیں پتا تو اگر قرآن کریم کی طرف سیکھیں تو یوں بھی چلتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو اس انداز سے بھی مخاطب فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ہے انتہائی خوبصورت ہے منجابی کیا ماتے ہیں داڑی سونے ہو داڑی سونے ہو وَاَدْدُحَا وَاَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَا كَرَبُّكَ وَمَاْكَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ وِنَ الْحُولَةُ یہ میں اس طرح آ رہا تھا وہ بات کرتے ہوئے یہ خیال آ گیا اس طرح کہ کس خوبصورت انداز سے اے سونے ہو داڑی سونے ہو نا نہ آپ سے دور نہ آپ کچھ سے دور نہ اے انتہائی خوبصورت چہرے والے اے انتہائی حسین و جمیر اے ڈاڈے سونے ہو نہ تسی میرے کنوں دور نہ میں پاڑے کنوں دور اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کے شان آپ کے شان کی لوگ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون چھیڑا ہے اور اس انداز سے سے آگے لے کے جاتے ہیں کہ اے ڈاڈے سونے ہو تسی میرے میں تو اڈا نہ میں تو اڈے کنوں دور نہ تسی میرے کنوں دور تو اڈیاں شانا ایک ہی جانا آہ میں آئے یہ نہ بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی آنے والی آل پہلی آل سے بلند ہوگی یا یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب سلم ملدہ علی علیہ وآلہ وسلم کھانجی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب سلم ملدہ علی علیہ وآلہ وسلم سوڑے ہو تسی میرے ملتو اڈا تو اڈی شان میں ہڈی اٹی چی استی گا جائے ادھی اچھی کھڑاں گا ادھی اچھی کھڑاں گا اس انداز سے لے جاوانگا اتنی اچھی لے جاؤں گا اس انداز سے بلند کروں گا بلند آخرات و خیر اللہ کامی در اوڈا کہہے یہ تے سب ہمیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اتنی جسہ لے کے جاؤں گا سوڑیوں تو ان راضی کر کے چھڑاں گا ایسا لے کے جاؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں آپ راضی ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے میرے آقا میرے بادشاہ علیہ السلام حق کے بارے میں تو اللہ کریم میں اسی اٹھاٹا دنسی کے میں صورت میں بھولا ہے اسی جگہ پر ہی وقت تھا فرماتا ہے میرے پیارے عبیب علیہ السلام میں نے تو یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ کسی کا احسان آپ کے اوپر ہو کہ آپ کائنات کے اوپر میرا احسان ہے آپ کائنات کے اوپر میرا احسان ہے میرے اپنے بادشاہ کی بات کرتا ہوں میں اپنے شہر شاہ کی بات کرتا ہوں اپنے مالک کی بات کرتا ہوں اپنے مل جاؤں ماما کی بات کرتا ہوں پسند ہی نہیں فرمایا کہ آپ آپ کا تو دست شبکت سب کے اوپر ہونا ہے آپ تو تو میں نے احسان رکھا ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کیونکہ آپ کائنات کے اوپر میرا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو کوئی دیتا ہوگا کس کوئی کسی کو کہیں کیا دے سکتا ہے کہ میں نے اسے پھلا چیز دی نہیں ہاں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دینے والے ہیں جیسے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھر جالا عطا فرما دیا دے ڈالا ادھر اسی مقام پر اس مفتگو کو اگلے دل قبلہ مفتی صاحبی کیا خوبصورتی سے ذکر فرمارے کہ جدر دربارِ رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے ادھر میری میری سوچیتے ہوئے کتنی گنتی آنڈی ہے کتنے فساعتیں بلاغتیں کدر تک جا سکتے ہیں کہ فلا چیز فلا نعمت فلا اختیار فلا چیز فلا چیز فلا چیز اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دوسرے مقام پر قرآنِ کریم میں ہی فرمایا یاد رکھنا میں خود علال کرتا ہوں اپنی حصیت پہ رہے بندہ اور کوئی اپنی وقت پہ رہے اللہ کریم نے خود علال فرمایا کہ تیرہ ذہن مسکی تو آئی بڑی چھوٹی سی سوچ اے ڈیگمہ دودھ سوچ مسئلہ دوست دو در خراب ہو جاتا ہے پاہ میں کوئی پی رہے تو پاہ میں کوئی ملدہ ہے پاہ میں کوئی ملدہ ہے